اور اس صوبے کو ہمیشہ ایک بیک ورڈ ہم جیسے لوگوں کو ایک قبائلی روایتی لوگ سمجھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ ہمیں وہاں سے بیجا گیا تھا میں نائٹی ایٹی ایٹ سے جو ہے پارلیمنٹ کا جو ہے ممبر بنتا آ رہا ہوں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں آیا ہوں وہاں کے ہمارے لوگوں نے جس مشکل وقت کے ساتھ اور جس کٹن مشکلات کے بعد ہمیں منتغب کر کے یہاں پہ بیجا کہ بلوستان کی آواز بلوستان پر ہونے والے مظالم کی آواز یہاں پر ہم پہنچائیں گے وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور یہ اگر اسمبلی کے مدت اپنی مقررہ مدت پوری کی تو ہماری اس مظلوم اقوام کی آواز آپ سنتے رہیں گے لیکن جو کچھ ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے ایک چھوٹے صوبے سے وہ اسمبلی جس کی ایک زمانے میں تعداد زندگی دی اور یہ تھی طریقی تھی قدرتی آفتوں اور سرکاری آفتوں کے باوجود اب جو اس کی تعداد پینسٹھ کیا گئی ہے لیکن جو کچھ آج ہم نے سیکھا یقین کرتے ہیں اس کو ہم وہاں پہ نہیں جا کے سے بتلائیں گے کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہم کچھ اچھی باتیں سیکھنے آئے تھے یہاں پر اب یہاں پر ان آپ لوگ ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو قبائلی روایتی اور ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ابھی تک اسکون تک نہیں کھلے لیکن آج جو کچھ یہاں پر دیکھا ان یہ کچھ ہم وہاں پر اگر بیان کر بیٹھیں تو قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ووٹر ہمیں پھر ووٹ دے کر یہاں پر قطع نہیں بیٹھ جائیں گے جنابی سپیکر جس بلا کا نام جمہوریت ہے اور اس سے بھی بڑی بلا ایک آمریت ہے ان آمریت کے شکنجوں سے نکلتے ہوئے ہلکی سے یہ کرن جمہوریت کی نظر آ رہی ہے ہم نے آمریت کے ان ادوار میں بھی چاہے وہ جنرل ایوب خان کا مارشلہ ہو اس کی مارشلہ میں نواب نوروز خان اور اس کے ساتھیوں کی جو ہے ڈیت سینٹنس آج بھی ہمیں یاد ہے ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا چاہے وہ جنرل زیاولک کا مارشلہ ہو جس میں حمید شہید بلوچ نے جو ہے پانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے قوم اپنی ملک اور اپنی حکمیت کے لیے جدوجہد کی ہم نے جنرل مشرف کے ادوار بھی دیکھے جہاں پہ نواب اکبر خان بکتی جیسے ہمارے اکابرین کو شہید کیا گیا لیکن ہم اپنے ان مقاصد سے اپنی قومی جدوجہد سے نہ پہلے خائف ہوئے ہیں نہ آج ہوں گے نہ آہندہ ہوں گے جناب سویکر صاحب مختصرا پھر آپ کو میں مبارک بات دوں گا انہی الفاظوں کے ساتھ کہ ہم جو دکھڑا ہم جو فریاد لے کے آئے ہیں بلوستان کی اس کو نہ کہ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا جائے گا بلکہ اس پر منون عمل کیا جائے گا اگر نہ کیا گیا جناب سویکر تو پھر پتہ نہیں ہم رہے نہ رہے لیکن اس ایوان میں گونجنے والی وہ آوازیں آنے والے وقت میں آپ کی منصب پر قائم ہونے والے یا پرائیم نسٹر کی جگہ پر اس منصب کو سنبھالنے والے پر کانوں میں ہمیشہ گونج سی رہیں گی بڑی مہربانی آپ کی پر مردان بڑی مگز پر ہلاeren مردان حرriel بڑی محمد بڑی محمد بڑی محمد بڑی محمد ب fulfil